دوستو ارفان خان آج اس دنیا میں نہیں رہے یہ خبر آج ارفان خان کے فین کے لیے دخ بری ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم انڈیا کے گریٹ ایکٹر کی زندگی ہمیں نظر ڈالیں گے کہ کس طرح اس نے اپنے کریئر میں ایکٹنگ کرنے کی شروعات کی تھی اور کس طرح اپنی زندگی کی جھنگ کینسر کی وجہ سے ہار گئے ارفان خان کی زندگی میں جڑی ہر چیز کے بارے میں بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ بالی وڈ میں کئی بہترین اور امدہ اداکار ہیں جن میں ارفان خان بھی ایک تھے ارفان خان جس فلم میں ہوتا تھا وہ فلم ضرور سپر ہٹ ہوتی تھی دوستو ارفان خان کا خل نام صاحب زادہ ارفان علی خان تھا اور اس کا سکرین نیم ارفان خان تھا اور اس کا جنم سات جنوری 1967 جیپور راجستان میں ہوا 2020 کے حساب سے اس کی عمر 53 یئرز تھی آپ کو بتائیں کہ 29 اپریل 2020 کو اس کا انتخال ہو گیا ہے اس کی ڈیت ہو گئی ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور یہ خبر اس کے فالورس کے لیے یقیناً دخ بری ہے 20 اپریل 2020 کو یہ خبر آئی تھی کہ ارفان خان کی طبیعت بگرنے سے اس کو ممبئی کی ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ کر دیا گیا ہے اس کی خبر سے کافی اس کے فالورس میں دخ کی لہر آ گئی تھی اس کے بعد ارفان خان کے منیجر نے بتایا کہ ارفان خان کو کالین انفیکشن ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈاٹروں کے نگرانی میں ایڈمیٹ ہے آپ کو بتائیں کہ دو سال پہلے مارچ 2018 میں ارفان خان نے اپنے فین کو اپنے فالورس کو سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا تھا کہ اس کو کینسر ہوا ہے یہ خبر دینے کے بعد ارفان علی خان ارفان خان لندن چلے گئے کافی عرصے تک لمبے عرصے تک وہ لندن میں رہش پذیت تھے اس کے بعد پچھلے سال وہ اپنے ملک یعنی کہ بھارت وہ لوٹ کے آئے بھارت وہ لوٹنے کے بعد اس نے ایک مووی میں بھی کام کیا تھا جس کا نام تھا انگریزی میریم اور یہ فلم اس کی زندگی کی آخری مووی تھی ارفان خان اسکول آف ڈراما سے ڈپلومہ کیا ارفان خان بچمن سے ہی ٹیلنٹڈ تھے اور ایکٹنگ کرنے کے کافی ماہر تھے اور ایکٹنگ کرنے میں بڑی دلچسپی کرتے تھے اس وجہ سے ہی نینٹین ایٹ فور میں اس کو ماسٹر آف آرٹ کی پڑھائی کرتے ہوئے نیشنل اسکول آف ڈراما سے اسکالرشپ ملی ارفان خان پیشے کے لحاظ سے ایکٹر اور پروڈیوسر تھے ارفان خان کی کریئر کی شروع ٹی وی شوز سے ہوئی سب سے پہلے جس شوز میں اس نے کام کیا تھا اس کا نام تھا جینی کیا اور بھارت ایک خوش بنے گی اپنی بات ارفان خان فلمی کریئر کی شروعات نینٹین ایٹی ایٹ سلام بمبائی کے ساتھ کی اس فلم میں اس کو چھوٹا سا رول ملا اور اس کے بعد اس نے ایک اور مووی میں کام کیا تھا جس کا نام تھا ایک ڈاکٹر کی موت جو نینٹین نائن میں موویز ریلیز ہوئی اس میں بھی ارفان خان کو چھوٹا سا رول ملا ارفان خان کے کریئر کو چار چاند تب لگ گئے اور تب پوری ورڈ پورے خطے میں مشہور ہوا جب اس نے دا وریئر مووی میں کام کیا اور اس مووی کو دوہزار ایک میں انٹرنیشنل فیسٹیول میں بھی دکھایا گیا اور اس مووی میں ارفان خان کو بہت پسند کیا گیا اور اس میں اس نے بہت اچھا کردار کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو چار چاند لگ گئے اس کے بعد اس نے کافی موویز میں بھی کام کیا ہے جیسا کہ دوہزار چار میں حاصل مووی اور دوہزار پانچ میں روگ مووی اور دوہزار سات میں میٹرو مووی اور اس کے بعد بالی وڈ کی ایک مووی میں بھی اس نے کام کیا ہے جس کا نام ہے ایمار مائٹی ہرٹ اینڈ در ڈاج لنگ لیمیٹیڈ اس مووی میں بھی اس نے کام کیا ہے اس کے علاوہ کافی موویز میں ارفان خان نے کام کیا ہے ارفان خان کی ماں کا یعنی کہ والدہ کا نام سعیدہ بیغم ہے اور اس کے علاوہ ارفان خان اسی کروڑ کا مالک بھی ہے اور اس کے علاوہ ارفان خان کو اپنا گھر ہے جس کی قیمت تقریباً دو کروڑ ہے اور اس کے علاوہ ارفان خان کے پاس اپنی ایک گاڑی بھی ہے اس کے علاوہ ارفان خان کو دو بیٹے ہیں جس کے نام ہے بابل خان اینڈ آیان خان اس کو یہ دو بیٹے ہیں اور اس کو بیوی بھی ہے جس کا نام ہے ستوپا سکندر تو دوستو آج کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ اگر ارفان خان کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے نیچے کمیٹس بھی دیں گے ارفان خان کے بارے میں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے تینکس پور وائچنگ تینک کیر اللہ بھی